سیکالوجز کہتے ہیں ایٹین منٹس میں بچے کی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے یعنی اس کے بعد جو شخصیت بھی بنتی ہے اسی کے مطابق کیا آپ کو ڈیڑھ سال کی عمر کی کوئی بات یاد ہے کیا ڈیڑھ سال کی عمر کے بچے کو کوئی بھی سمجھدار سمجھتا ہے لیکن ڈیڑھ سال کی عمر کا بچہ بھی اس سے پہلے کا بچہ بھی اثر قبول کرتا ہے آپ خود دیکھئے کہ جب چھوڑے بچے کو بھی کوئی ڈانٹے تو وہ فوراں رونا شروع کر دیتا ہے اگرچہ وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا اسے بات نہیں کرنی آتی بلکل ننے بچے کو بھی اگر آپ کوئی خوفناک آواز پیدا کریں یا اپنے چہرے پہ برے جیسس لے کے آئیں یا وہ کسی ایسی چیز کو دیکھے جو خوفناک ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت پہ خوف محسوس کرتا ہے اور بچہ جو ہے وہ اس وقت زیادہ چھلان کر رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں اس کی ہارڈ ڈسک میں جا رہی ہوتی ہیں اس کے ذہن میں اور اس کے دل کے اندر وہ چیزیں جم رہی ہوتی ہیں ایمانی تربیت کا آغاز توہید سکھانے سے ہوتا ہے یعنی بچے کے زندگی کا آغاز بھی اسی چیز سے ہوگا چاہے اس کے کان میں آزان دینے سے ہو یا ماں کے دودھ پیلاتے وقت اور ماں کے اس کے ساتھ معاملات کے وقت دیکھیں ایک تو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اپنے بچوں کی زبان اللہ کے نام سے کھلواؤں تو اللہ کے نام سے کھلوانے سے بچے کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں آئندہ جو کچھ بھی ہوگا سب سے پہلا کام اس کا اللہ کا نام ہوگا اللہ پاک نے اپنے کتاب کا آغاز بھی اپنے نام سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چیزیں ایسی ہیں جو ایمانی تربیت کے اعتبار سے بے حد اہمیت کی حامل ایک بسم اللہ اور دوسرے دائیں ہاتھ سے کام کرنا رائٹ ہینڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کام اسی اعتبار سے انجام دیتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ حدیث مصرد احمد کی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے لیکن حدیث کے حالے سے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ جو کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص ہے یعنی اس کام میں کبھی کمال آتا ہی نہیں ہے جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے دو باتیں اسلام کا شعار ہیں ہر مربی کو چاہیے کہ ان کا خوگر بنائے اس سے ہر کام میں اسلامی آداب کا رنگ اور نور پیدا ہو جائے گا یعنی اسلامی طرز زندگی میں یہ دونوں باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں تیمن اور تصمیع جہاں تک دائے ہاتھ سے کام کرنے کا تعلق ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے آپ نے فرمایا کوئی ہر کس بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے اس سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جودہ پہنے تو دائیں سے پہنے اور نکالے تو بائیں سے شروع کرے اب مسجد میں داخل ہوتے تو دائیں پاؤں پہلے داخل کرتے مجلس میں کوئی چیز دائیں طرف سے تقسیم کرتے آپ رائٹ ہینڈ سے کام کرنے کو دیکھئے ہر معاملے میں کنگی کرتے دائیں طرف سے جودہ پہنتے دائیں آپ کوئی چیز تقسیم کرتے رائٹ سائیڈ سے لیکن ناک دائیں ہاتھ سے جھاڑتے تھے لیکن صاف بائیں ہاتھ سے کرتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو اللہ کے نام میں اور دائیں طرف سے کام میں ڈھالا کہ آپ کی پوری حیات میں یہ بہت نمائی فیکٹس نظر آتے ہیں تیمن اور تسمیہ دونہ ہی بہت ہی خوبصورت کام ہے پہلا کام اپنے اللہ کے نام سے جوڑنا ہے پھر اللہ رب العزت سے محبت پیدا کرنا ہے اللہ کی معرفت اور محبت سکھائی جاتی ہے اور بہت بڑی بات ہے اللہ اکبر آپ دیکھئے کہ ایک بچہ کیسے اللہ اکبر سیکھ سکتا ہے کہ ماں جب دودھ پلا کے اٹھے اور کہے اللہ اکبر کیونکہ اٹھتے ہوئے اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور عام حالات میں بھی جیسے کوئی بڑی بات سن کے اللہ اکبر کہ کسی اور کی بڑائی دل میں نہ بیٹھے مومن کے حیات میں اللہ اکبر کا بہت بڑا دخل ہے تو جب بہت چھوڑا بچہ ہے نومالود ہے ابھی زندگی کے ابتدائی ایام بسر کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ اکبر کی صدائیں ہر وقت اپنے اردگد سے سنائی دینی چاہیے جیسے ازان ہے اور اسی طرح سے جیسے گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کریں گے تو اس کی وجہ سے بچے کے دل پر اللہ کی بڑا ہی نقش ہوگی اگرچہ بظاہر وہ کچھ نہیں سمجھ رہا لیکن سیکالوجس کہتے ہیں ایٹین منٹس میں فرسٹ ایٹین منٹس میں بچے کی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے یعنی اس کے بعد جو شخصیت بھی بنتی ہے اسی کے مطابق کیا آپ کو ڈیڑھ سال کی عمر کی کوئی بات یاد ہے کیا ڈیڑھ سال کی عمر کے بچے کو کوئی بھی سمجھدار سمجھتا ہے لیکن ڈیڑھ سال کی عمر کا بچہ بھی اس سے پہلے کا بچہ بھی اثر قبول کرتا ہے آپ خود دیکھئے کہ جب چھوڑے بچے کو بھی کوئی ڈانٹے تو وہ فوراں رونا شروع کر دیتا ہے اگرچہ وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا اسے بات نہیں کرنی آتی بلکل ننے بچے کو بھی اگر آپ کوئی خوفناک آواز پیدا کریں یا یعنی اپنے چہرے پہ برے جیسس لے کے آئیں یا وہ کسی ایسی چیز کو دیکھے جو خوفناک ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت پہ خوف محسوس کرتا ہے اور بچے بچہ جو ہے وہ اس وقت زیادہ چھلان کر رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں اس کی ہارڈ ڈسک میں جا رہی ہوتی ہیں اس کے ذہن میں اور اس کے دل کے اندر وہ چیزیں جم رہی ہوتی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جب ماں تلاوت کرتی ہے اور یہ لی ہمارے ذہنوں میں تو ہماری ماں کی تلاوت کی آواز سے ہماری آنکھ کھلا کرتی تھی الحمدللہ اور یہ کہ کوئی اگر خود تلاوت نہ بھی کرے لیکن گھر میں جب تلاوت کی آواز کنچتی ہے تو اردگت کے پورے ماحول میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ اللہ کی معرفت تو ظاہرہ کے نومالوت کے لیے تو یہ بات کا معاملہ ہے لیکن جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے یہ پہلا معاملہ ہی رہے گا لیکن اللہ کی محبت کے حوالے سے کس طرح سے ماں اپنے بچے سے باتشید کر سکتی ہے اور اپنے بچے کے سامنے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتی ہے جیسے ہر کام کی آغاز میں بسم اللہ ہر کام کے اختتام پہ الحمدللہ اب بچے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے جب وہ اس کے کپڑے چینج کر رہی ہے جب وہ اس کو صاف سترا کر رہی ہے اس کا پیمپر چینج کر رہی ہے جب وہ اس کا پیمپر چینج کر چکی جب وہ اسے دودھ پلانے لگی ہے جب وہ اس کا دودھ پلا چکی کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں جو بچے کے ساتھ ہر وقت ماں کو انجام دینے ہوتے تو ماں اس وقت کو گونگا بن کے نہ گزارے جو خاموشی اس سے سارے کام کرتی رہے تو اس کے بچے کے ذہن میں بھی گونگا بنی رہ جائے گا نا ماں کو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرنا شاہیے جتنا زیادہ ماں گن گنائے گی جتنا زیادہ ماں زبان سے اظہار کرے گی اتنا ہی بچے کی شخصیت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ بات سکھانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا آپ چھوڑے بچے کو بہت اچھے طریقے سے سکھا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور خاص طور پر ایڈوکیشن کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کہتے ہیں کہ آپ کیسے کسی کو ایبسٹیکٹ کونسپٹ دے سکتے ہیں یعنی جو چیز جس کا وجود نہیں ہے اس کا کونسپٹ دینا بہت مشکل ہے آپ کسی کو الیف سے انار اور اے سے ایپل تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایپل اسے نظر آتا ہے لیکن آپ الیف سے اللہ اور اے سے اللہ کیسے سکھائیں گے اللہ کا کونسپٹ اس کے ذہن میں کیسے بن سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ کنکریٹ کونسپٹس کو وہ بعد میں سمجھتا ہے اور لینگویج کے اعتبار سے ایبسٹیکٹ کو وہ پہلے سمجھ جاتا ہے کیا چھوٹے بچے کو ماں جب کہتی ہے بلی آئی فلاں چیز آگئی جن آگیا بھوت آیا فلاں آگیا فلاں چلا گیا تو بچے کا دل درتا ہے ماں نے خوف زدہ کرنا اپنے ذمہ داری سمجھ رکھی ہے چھفکیلے سے ڈرانا کوکروش سے ڈرانا کیڑے سے ڈرانا لیکن ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے لیکن اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز کا تذکرہ ہوتا رہے تو شخصیت خدرہ پودے کی طرح ہی ہو گئے گی نا شخصیت اچھی شخصیت تا پروان نہیں چڑے گی تو یہ ابتدائی زندگی میں جو ریسپونسز اب کو مسلم ہیں نا جیسے بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ انہا لیلہ ما شاء اللہ انشاء اللہ سبحان اللہ حسوی اللہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بچے کا لنک بہت زیادہ جڑتا ہے موقع کی مناسبت سے ماں کو بہت اونچی آواز سے ان چیزوں کو دہرانا چاہیے اسی طرح سے ذکر کو اونچی آواز میں کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ماں کو دو تین اہم کام کرنے پڑتے ہیں اپنے بچے کے لیے بچے کو کھلانا پھلانا اس کو صاف سے ترہ رکھنا اور اسے سلانا یہ تین بنیادی اہم کام ہیں جو سے ہر وقت انجام دینے اور ان تین کاموں کے لیے دیکھیں آپ جس وقت بچے کو کھلا پھلا رہے تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو بچے کو دیتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے آپ کیسے مشغول ہوں گے جس وقت آپ بچے کو ساف سترا کرنا ہے نہلا دھولا رہے ہیں اس کے کپڑے چینج کرنا ہے یا پیمپر چینج کرنا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے ہاتھ میں پیمپر آپ کے ہاتھ میں کپڑے ہیں آپ اسے کسی چیز سے نہلا دھولا رہے ہو تو آپ کے لیے اتنی مشکل ہے جب آپ سلاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ جو نیند کی دیوی ہے وہ کیسے اس کی آنکھوں میں بھر دوں کیسے میں اپنے بچے کو سلا دوں تو اس وقت پہ ماں کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کروں کبھی کندے سے لگاتی اسے تھپ تھپ آتی ہے کبھی اٹھ کے چلنا شروع کر دیتی کبھی بستر پہ رکھے وہ اسے تھپکتی ہے لیکن اس وقت پہ پھر کتنی ماں ہیں جو لوریاں دیتی ہیں لوری دے کے سلانا اچھا ہے اچھے واقعات کے ساتھ اچھے گنگنا کے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بچے کے ذہن میں اتارنا بہت فائدہ دیتا ہے جیسے ماں ذکر کرتی ہے تو ذکر کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اچھا محسوس کرتا ہے اور شیطان کا اثر جب ختم ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ جلب اللہ کے حکم سے نیند لے لیتا ہے تو یہ کہ زبان کا بہت زیادہ ذکر کرنا نفع دیتا ہے ماں اور بہت زیادہ تذکرہ کرنا بہت مفید رہتا ہے ان دنوں میں اور کتنے ہی آسان طریقے ہیں سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا ما شاء اللہ کہنا مواقعی تو ہیں جس وقت اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی رسپانس دیکھنا ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتو بلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم